یہ بات بھارت اور پاکستان کے حوالے سے گزشتہ دنوں سیسپائر معایدہ کو لے کر بات چیت ہوئی اور اس کے بعد تقریباً دو ہفتوں کا وقت بیٹھ جانے کے بعد جب بھارت اور پاکستان کے بیچ تقریباً سرحد اوپر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو دونوں ممالک اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کھیل کے میدان میں بھی ایک دوسرے کی ٹیمیں اتاریں اور کھیل کے میدان پر بھی صدھار کا اثار نظر آ رہے سرحد کے بعد ٹرکٹ ڈپلومیسی پر بھی کام دونوں ملکوں کے طرف سے شروع کر دیا ہے اس سال کے آخر میں اکتوبر اور نومبر میں بھارت اور پاکستان ورلڈ ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلہ کھیل سکتے ہیں اور بی سی سی آئی یعنی بورڈ آف کنٹرول کرکٹ ان انڈیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان جو مشاورت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے تاکہ آنے والے وقت میں کم سے کم پانچ سے مہینوں کے بعد دونوں کے ٹی میں بھارت اور پاکستان کھیل کے میدان پر بھی ایک ساتھ نظر آئی حالکہ دونوں کے درمیان حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن باتچیت شروع ہو گئی ہے جب سے چیز فائر معاہدے کو لے کر گفتگو ہوئی تھی دی جو ایم او لیول کی باتچیت ہوئی تھی اس کے بعد کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے کوئی ناراضگی دونوں اطراف سے سامنے آئی ہو ان سب کے بیچ میں حالات بہتری کی طرف اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کھیل کے میدان کا استعمال کر کے بھی دونوں حکومتیں آپ کرنے والی ہیں پاکستانی ذراعہ بلاک کے مطابق پاکستان کی طرف سے لگاتار مشاورت کا سلسلہ بی سی سی آئی کے ساتھ جاری ہے اور اس بار کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ مددہوں کو بھی آنے کی امید ہے اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پر بی سی سی آئی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ رابطہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب یہ عالمی کپ کے اندر کھیلنے کے لیے پاکستان کی چیمائے گی تو اس میں مددہوں کو بھی پاکستان سے کشمیر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بھی لطف اندوز ہو سکے تاہم بی سی سی آئی کے ذراعہ کے مطابق یہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ سرکار نے لینا ہوگا بورڈ آف کرکٹ کا جو معاملہ ہے وہ صرف کھیل تک محدود ہے اور اس میں سیاست کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے لیکن پچھلے جو کئی دن ہیں اگر آپ ان کو بغور دیکھیں گے جب سے سیز فائر کا معاملہ دونوں کے سامنے دوبارہ سے آیا ہے اس کے بعد مصبت نتائج جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں مصبت اثرات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور مانا جرہا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیش برف آہستہ سہی سہی لیکن پگلنا شروع ہو گئی ہے اور اب جو اس سال کے وسط کے اندر میچس ہونے ہیں ٹی ٹونٹی کا ٹولامیٹ ہونا ہے اس میں دونوں ملک آمنے سامنے ہوں گے اور اس بار پاکستانی مدہوں کو بھی شاید بھارت آنے کی امید ہے اور یہ سلسلہ ابھی تو چلا ہے بات جیت ہو رہی ہے حتمی فیصلہ چند دنوں کے اندر ہونا ہے تم ضرور جو دلی کے اندر ہمارے ذراعہ ہیں وہ ضرور مان رہے ہیں کہ اس بار تھوڑی سی نرمی ضرور دیکھنے کو ملے گی تاکہ حالات اور زیادہ بہتر ہو سکے تو یہ معاملہ تھا جناب کرکٹ ڈپلومیسی کا کیونکہ دوہزار سولہ کے بعد صورتحال کیا کچھ ہے پتھان کوٹ حملہ اور دیگر معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد تلقیہ زیادہ بڑی اور اب آہستہ آہستہ کر کے وہ تلقیہ دور ہو رہی ہے وہ مانا جارہا ہے کہ جس طرح کا بیانات پچھلے دو تین بھی میج بھی ہوں گے اور مدہ بھی پاکستان سے بھارت کے لیے آ سکتے ہیں اس طریقے کی باتیں جو ہے وزارت داہ خرجہ کی طرف سے ابھی سامنے رکھی جاری ہے تام حتمی فیصلہ آنے والے چند دنوں کے اندر لیا جائے گا بھارت اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں ممالک کے سواق قریب آنے کی تیاریاں کریں اور اس پیچ پاکستان نے بھارت سے ایک بار پھر باتچیت کی پیشکش کی ہے جو سرحدی تنازہ ہے وہ تمام چیزیں معاملات پاکستان کی طرف سے ڈسکس کی گئے ہیں مسئلہ کشمیر سمیت دیگر سبھی معاملات پر مذاکرات ہوں پاکستان کے وزارت خرجہ کے بیان کے مطابق کہ اس وقت بھی موجودہ وقت میں بھی جتنے بھی مسائل ہیں ان سبھی کو دور کرنے کے لیے ان کا حل چاہتا ہے پاکستان لیکن باتچیت واحد وہ راستہ ہے جس کے ذریعے دونوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا سکتا اور پاکستانی وزارت خرجہ کے ترجمان کی طرف سے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی باتچیت سے ہاتھ پیچھے نہیں کینچا ہے اس لیے بھارت بھی آ گیا ہے پہل کرے اور سبھی مسائل کے پرمنحل کے لیے دو طرفہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے بات بھارت اور پاکستان کی اوری ہے جہاں پر لگاتا رما پہلے بتایا تھا کرکٹ ڈپلو میں ایسی اور اس کے بعد پاکستان کی وزارت خرجہ کا بیان بھی سامنے آئے جس میں ان نے کہا کہ تمام معاملات کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف باتجیت کے اندر ہے اور باتجیت کے لیے پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا لگاتا اور کوشش کرتے رہے گا اور آنے والے دنوں میں امید یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ اور زیادہ کھلیں گے اور جو دونوں ملکوں کے اندر کمیشنس ہیں یعنی ان کے سفارت خانے ہیں وہ بھی ایک ٹو نظر آئیں گے تاکہ معاملات کو اور زیادہ بہتری کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے